ناظرین اکرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی اور بہت مفید ویڈیو کے ساتھ دوستو جو انسان چل پھر نہ سکتا ہو پنڈلیوں کی شریانوں میں کھچاؤ رہتا ہو پٹھے اکڑ گئے ہو یا شریانوں میں بلوکج ہو گئی ہو یا کسی قسم کا کھچاؤ ہو نسوں میں لچک نہ رہے یا پھر نسیں کمزور ہو گئی ہو بار بار نس دب جانے کا مسئلہ در پیش آتا ہو آسابی کھچاؤ یا پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو تو یہ ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا اس میں آپ کے لئے بہت ہی اچھے اچھے اور آسان گھریلو ٹوٹ کے بتائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ڈائیٹ پر بھی کچھ بات کریں گے ان باتوں پر عمل کر کے آپ نسوں کی بلوکج سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں شریانوں کا کمزور ہونا یا جسم کے کسی بھی حصے میں شریانوں کا بلوک ہو جانا آج کل بڑھتا ہی جا رہا ہے اگر اس مسئلے کے پیچھے کی وجہ کی بات کریں تو بڑھتی عمر کی وجہ سے نسوں کا کمزور ہو جانا اچھی ڈائیٹ نہ لینا اور ڈیلی روٹین کا ٹھیک نہ ہونا یعنی کہ آپ ہیلتھی ڈائیٹ لے رہے ہیں یا نہیں آپ صبح اٹھ کر ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں رات کو کب سوتے ہیں صبح کب اٹھتے ہیں آپ کی نیند اچھے سے پوری ہو بھی رہی ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں ان مسائل کے لیے بہت ہی معنی رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں بہت معنی رکھتے ہیں ان مسائل کے لیے آپ کی شریعانوں میں دوران خون پروپر ہو بھی رہا ہے یا نہیں ان تمام چیزوں پر آپ کی توجہ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو آپ کو یا آپ کے کسی بھی فیملی ممبر کو چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں کسی بھی طرح کا پرابلم ہوتا ہے پٹھوں میں انٹھن اور کھچاؤ رہتا ہو جسم کے کسی بھی حصے میں نسوں کی بلوکیج ہو تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو اپنی طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنا کھانا پینا تبدیل کر لینا چاہیے آپ کو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہوگا چلیے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ آج ہی اس چینل پر آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو ضرور آن کر لیں دوستو بات شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اس مسئلے کے ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے شریانوں کی بلوکٹ سے جڑے مسائل کا ذکر کیا ہے جسے ہم بیریکوس وینز بھی کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے شریانوں میں دوران خون کا ٹھیک سے نہ ہونا کیونکہ اگر ہماری نسو میں خون کا دوران ٹھیک سے ہوگا تو اس طرح کے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے چیز ہے کہ آپ کا کھانا پینا آپ کی ڈیلی ڈائیٹ میں وہ تمام چیزیں ضرور شامل ہونی چاہیے جن کے استعمال سے آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو مثال کے طور پر اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں روزانہ کچھے پیاز کی سلات کھاتے ہیں تو آپ کا بلڈ سرکولیشن کبھی بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ کچھے پیاز میں موجود انٹی آکسیڈنٹس آپ کو دوران و خون کو سموتھ رکھتے ہیں اگر آپ پیاز کے مزید فوائد جاننا چاہتے ہیں تو چینل پر دو سے تین تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں جن کے لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن سے مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ ٹیماٹر کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیماٹر میں موجود نیوٹریشن آپ اور شریانوں سے بلوکیج ختم ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ روزانہ ایک کچھا ٹیماٹر ضرور کھائیں اس کے علاوہ آپ لہسن کا استعمال ضرور کریں ہائی کولیسٹرول ہائی بی پی اور دل کی بیماریوں شریانوں کی بلوکیج کو ختم کرنے کے لیے لہسن سب سے بہتر اپشن ہے جن لوگوں کو بھی یہ سارے مسائل ہیں وہ ایک سے دو کلیاں لہسن کی صبح و نہار مو ضرور کھائیں لہسن کا استعمال آپ سالن بنا کر یا اچار بنا کر بھی کر سکتے ہیں صرف تین سے چار ہفتے کا استعمال آپ کے شریانوں سے ہر طرح کی بلوکیج کو ختم کر کے دورانے خون کو ٹھیک کر دے گا اور آپ کا ویریکوس وینز کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے نہ صرف نسوں کی بلوکیج ٹھیک ہوگی بلکہ ہائی کولیسٹرول ہائی بی پی اور دل کے عارضے سے بھی آپ بچے رہیں گے اس کے علاوہ آپ انار کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا پھل ہے جسے جنت کا پھل بھی کہتے ہیں انار کھانے سے آپ کا خون بھی تیزی سے بننے لگے گا اور شریانوں میں ہونے والی بلوکیج بھی ختم ہو جائے گی انار کھانے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے جب بھی انار کا موسم آئے تو اسے ضرور کھائیں ویریکوس وینز کے مریضوں کے لیے انار ایک بہترین فروٹ ہے ان غزاؤں کو کھانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ روزانہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے شریانوں میں دورانے خون کو بہتر کرنے کا ایکٹیوٹی ضرور کریں اس طرح آپ کا بلڈ سرکولیشن بہت اچھے سے ہوگا چلیئے دوستو آپ کو اس بہترین غزہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو ویریکوس وینز یعنی نسوں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے وہ چیز ہے پیٹھا جو گرمیوں کی بہترین سبزی ہے آپ کو صرف اس سبزی کا جوس پینا ہے اس سبزی میں بھرپور الکلائن ہوتا ہے جو ہمارے خون کو صاف کرنے میں بہت ہی معاون ہے آپ کو نسوں سے متعلق کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو نسوں میں بلوکیج ہو نسوں کی کمزوری ہو نسوں میں کھچاؤ ہو سوجن ہو اس کے علاوہ اگر شردیکہ کا درد ہو جس کو ہم لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں ان تمام مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ پیٹھے کا جوس ضرور پیئیں اور پوری گرمی اس جوس کا استعمال کریں اس کے علاوہ پیٹھے کا جوس پینے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے آپ کا دل اچھے سے کام کرتا ہے گردے ٹھیک سے کام کرتے ہیں آپ کا میدہ ٹھیک رہے گا آنتوں کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے پرانی سے پرانی قبض ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہونے لگے گا جسم میں بڑی ہوئی گرمی کو اعتدال میں لائے گا اس پھل کے علاوہ ایک اور بہترین چیز ہے جو ویریکوس وینز کیلئے بہت مفید چیز ہے اور وہ ہے ہلدی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کچن کا حصہ ہے اور ہزاروں سالوں سے ہی دیسی طریقہ علاج میں استعمال ہوتی آ رہی ہے ہلدی کا استعمال آپ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں ہلدی والا دودھ پی سکتے ہیں ہلدی والا پانی بھی پی سکتے ہیں ہلدی سے بنے کیپسول ملتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سالن بناتے وقت بھی ہلدی شامل کر کے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں لیکن ہلدی والا دودھ استعمال کرنا ایک بہتر آپشن ہے ہلدی کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں دو سے تین گرام یعنی کہ چھوٹی چمچ آدھی سے بھی کم شامل کر لیں اور دودھ میٹھا کرنے کے لئے کوزہ مصری شامل کر لیں جب دودھ اُبل جائے تو اس کو تھنڈا کر لیں یعنی کہ نیم گرم ہو چسکی چسکی کر کے اس دودھ کو پی لیں اگر آپ کو دودھ سے کوئی مسئلہ ہو تو پھر صبح نہار موں ایک گلاس پانی میں ایک چھٹکی حلدی شامل کر کے نیم گرم کر کے اسے پی لیں یہ پانی پینے سے آپ کی پوری باڈی ڈی ٹاکس ہو جائے گی آپ کی شریانیں کھل جائیں گی باڈی سے سارے ٹاکسنز خارج ہو جائیں گے اور شریانوں کی بلوکٹ سے جڑے سارے مسائل یعنی کہ ویریکوس وینز شاٹی کا اور پٹھوں کا کھچاؤ یہ سب چیزیں ہی ٹھیک ہو جائیں گی اور شریانوں میں خون کا دوران بڑے اچھے طریقے سے ہونے لگے گا اب میں جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس چیز کو استعمال کرنے سے نسوں کی کمزوری نسوں کا کھچاؤ نسوں کا الجھاؤ نسوں میں رکاوٹ جوڑوں میں درد آسابی کھچاؤ اکڑاؤ کا ہونا اس طرح کے سارے مسائل جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گے اور وہ خاص چیز ہے میتھی کا دانا شاید آپ میں سے کسی نے اس کا یوز کیا بھی ہو بتائے گے تمام مسائل سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اور میتھی دانے کے سارے فائدوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو میتھی دانے کا استعمال کم سے کم دو سے تین ماہ ضرور کریں تاکہ آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو کیونکہ اگر اس کا ریگولر استعمال نہیں کریں گے تو اس کے فوائد میں کمی آ سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میتھی دانا زیادہ فائدہ کرے پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس پانی میں چھٹکی بھر حلدی بھی شامل کر لیں اور اس پانی کو چھان لیں اور میتھی دانا کو نکال لیں پانی پینے کے بعد آپ میتھی کے دانوں کو چوا چوا کر کھا لیں یہ ایک بہترین طریقہ ہے میتھی دانے کے استعمال کا میتھی دانا ہمارے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے اس پر دو سے تین تفصیلی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں جس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن سے مل جائیں گے احتیاط یہ کرنی ہے کہ گرم مزاج والے اور حاملہ خواتین میتھی دانا کی استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں اگر میتھی دانا چوانے میں الجن ہو تو میتھی دانا کا پیسٹ ایک چمچ میں ملا کر بھی چاٹ سکتے ہیں میتھی دانا آپ کے بہت سارے مسائل کا واحد حل ہے یہ آپ کے سارے مزاجوں کو اعتدال میں لاتا ہے شگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہائی بلڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں جوڑوں سے جوڑے سارے مسائل کا حل ہے لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے اور وہ ہے ایکسرسائز اگر آپ یوگا نہیں کرتے واک نہیں کرتے اور کسی بھی قسم کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے سونے اور جاگنے کا وقت متعین نہیں ہے بازاری جنگ فورز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہر وقت تینشن اور پریشانی میں رہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے کھانے کا آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں آپ کی قوت مدافعت مضبوط رہے آپ کبھی بیمار نہ ہو موسم کی تبدیلی آپ پر اثر انداز نہ ہو تو آپ کو اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا اپنی کھانے پینے کی عداد بدلنی ہوگی مثال کے طور پر آپ اپنی پچاس فیصد غزائیں کچھی کھائیں اور پچاس فیصد غزائیں پکا کر کھائیں پانی کا استعمال زیادہ کریں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو روزانہ واک ضرور کیا کریں صبح آٹھ سے دس بجے تک کی تھنڈی دھوپ میں چہل قدمی کیا کریں تاکہ جسم میں وائٹمن ڈی کی کمی نہ ہو ہرے پتے والی سبزیاں ضرور کھائیں تاکہ کیلشیم کی کمی نہ ہو کیلشیم کی کمی کیلئے آپ پانچ سے دس کرام مورنگا پاورڈر یعنی سوہنجنے کے پتوں کا پاورڈر ضرور استعمال کریں اس میں بہت زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے اگر آپ کی باڈی میں کیلشیم اور وائٹمن ڈی کی کمی ہوگی تو جوڑوں کا درد اور آسابی کھچاؤں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا بازاری جنگ فورز ہر طرح کے فرائیڈ چیزیں میدے سے بنی ساری چیزیں بہت زیادہ مٹھی غزائیں ان تمام چیزوں کا استعمال بلکل بند کر دیں نمک اور چینی کا استعمال کم سے کم کریں سگریٹ شراب اور نشاور چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں دوستو بتائی گئے تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا استعمال کریں لیکن کریں ضرور ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا